اسلام علیکم اینڈ ویلیکم بیک یو ویسے افلا اس وقت موجود ہوں سودی ریبیا کے جم کلب پر پہلے آپ کو بتاتا ہوں سودی ریبیا میں جم کیسے ہوتی ہے اور یہاں جم کلب کا بزنس کیسے کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا پاکستان میں جم کا بزنس کیسے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ اور پاکستان میں جم کلب کی مشروعی کہاں سے ملے گی کتنی کی ملے گی ریجسٹریشن کیسے ہوگی جم کلب کی کتنی انویسٹمنٹ ہوگی کتنا پروفٹ ہوگا اور بہت کچھ یہ جم کا کارڈیو زون ہے یہاں کارڈیو زون کے ریلیٹڈ مختلف مشین لائن میں لگی ہوئی ہے یہ جم کا مین فنکشنل زون ہے یہاں پر اکسسائز کے لیے ویٹ مشین تقریبا ہر طرح کی موجود ہے یہ جم کلب دکھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ تھرو آؤٹ پورے کلب کا کلر تھیم چیک کریں موسیقی اس کلب میں ایک چھوٹا سا سویمنگ پول بھی ہے اور یہ کلب جکوزی سٹین سونا اور مساج کی سہولت بھی دیتا ہے موسیقی یہ چینجنگ روم ہے اور ہر میمبر کے لیے علیدہ ایک لوکر کی سہولت بھی ہے موسیقی یہ سپننگ زون ہے یہاں پر جمپی گروپ اور اسے ملتی جلتی اکسسائز کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے موسیقی اور یہ وہ زون ہے جس میں کراٹے اور باکسنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے آپ اس زون کا کلر ٹیم بھی چیک کریں موسیقی 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 اور یہ جیم کا انڈرٹینمنٹ زون ہے جس میں ٹینس ٹیبل ایٹ بال پول جس کو بلیئر ٹیبل بھی بولتے ہیں رکھا ہوا ہے اور ان سب سرپسز کے ساتھ ساتھ یہ جیم کلب اپنے میمبرز کو سیلک واشنگ کی فیصلی بھی دیتا ہے اب سٹارٹ ہوتا ہے اس ویڈیو کا مین پارٹ کے آپ نے پاکستان میں جیم کے بزنس کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے اور وہ بھی تھوڑی انویسٹرمنٹ کے ساتھ جیم کے بزنس میں کامیابی کے لیے لوکیشن بہت ہی میٹر کرتی ہے آپ نے اپنی شہر کے مین ایریا میں لوکیشن کو سلیٹ کرنا ہے اور اس ایریا کے روڈ وغیرہ کھولے ہونی چاہیے تاکہ پارکنگ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہ ہو سیکنڈ چیز پر آتا ہے ایریا ایریا کے بات کروں تو مینیمم پندرہ سو سے دو ہزار سکیر فوٹ ایریا ہونا چاہیے اور وہ بھی ویڈ گوڈ وینٹیلیشن اس کے بعد تیسری نمبر پر آتی ہے ریجسٹریشن جیم جیسے کسی بھی چھوٹے بزنس کی پاکستان میں ریجسٹریشن کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں پریکٹیکل کمپلیٹ طریقہ آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ اپنی جیم کے برینڈ نیم کو ریجسٹر کرنا چاہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں اس میں بھی آپ کو پریکٹیکل کمپلیٹ طریقہ مل جائے گا اس کے علاوہ جیم بزنس کو ریجسٹر کرنے کے لیے آپ کو مطلقہ پولیس اسٹیشن سے این او سی بھی لینا پڑے گا اور یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ آپ کو جیم کا بزنس اگر سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو کمرشل میٹر الیکٹری سٹی کا لگانا پڑے گا چوتھے نمبر پر آتی ہے مشینری پہلے آپ کو میں بیسیک ویڈ مشینری کا بتا دوں جو کہ آپ کے جیم کلب میں ہونی ہی ہونی چاہیے موسیقی موسیقی ابھی بات کرتے ہیں کہ آپ نے برینڈیڈ مشینری پرچیز کرنی ہے یا پھر لوکل تو آپ اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان میڈ لوکل ویٹ مشینری یہ پرچیز کریں اور آپ نے ویٹ مشینری پرچیز کرنی ہے یا جو بھی انٹیریر ڈیزائننگ آپ نے کرنی ہے اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ کریں کہ پہلے دو سال کے اندر اندر آپ کی کیپیٹل انویسٹمنٹ وہ واپس آ جائے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بڑے جیم ہیں نا وہ زیادہ وہ ہی بند ہوتے ہیں جو چھوڑے جیم ہیں وہ کم ہی بند ہوتے ہیں اس لیے آپ نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی شروع میں مشینری پر اور اگر آپ کو کسی بڑے جیم کی سیکنڈ ہینڈ برینڈیڈ مشینری مل جائے تو یہ سب سے زیادہ بیٹر ہے مشینری کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس مشینری کو پرچیز کہاں سے کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ساری مارکیٹ ہے لاہور میں شالی مارگارڈی میں ایک سپورٹس مارکیٹ ہے وہاں سے آپ پرچیز کر سکتی ہو اس کے علاوہ لاہور جھنگ روڈ میں اس کی تو فیکٹریاں لگیں ہوئے وہاں پہ یہ چیز مشینری وہ بناتی ہیں آپ وہاں سے پرچیز کر سکتی ہیں فیصلہ باد میں آئے تو بلال گنج مارکیٹ میں یہ پوری مارکیٹ بھری پڑی ہے یہ سیکنڈ ہینڈ مشینری کی جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بلال گنج مارکیٹ فیصلہ باد میں مل جائے گی مشینری وہاں سے وہاں سے آپ دیکھیں اس کے علاوہ گجرہ والا روڈ پر آپ کو مشینری بہت مل جائیں گی اس کے علاوہ ملتان میں آپ کو مشینری مل جائے گی یہ سب کے کونٹیکٹ نمبر میں ڈسکرپشن میں دیے دوں گا آپ وہاں سے ان سے ون بے ون کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ابھی یہاں تک آپ نے لوکیشن سیلیکٹ کر لی ایریا سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے ریجسٹریشن کر لی پھر آپ نے مشینری پرچیز کر لی ابھی چھٹے سٹیپ پر بات کرتے ہیں کہ آپ نے پرائیس کیسے سیٹ کرنی ہے پرائیس کو سیٹ کرتے وقت آپ نے تین چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے نمبر ایک کہ جو بات میں نے پہلے آپ کو کی تھی کہ دو سال کے اندر اندر آپ کی کیپیٹل انویسٹمنٹ پوری ہونی چاہیے نمبر دو آپ نے پرائیس رینج ایسی رکھنی ہے کہ ففٹی پرسنٹ جو آپ کو بچت ہو وہ ففٹی پرسنٹ آپ کی کوسٹ پورا کرے اور باقی جو ففٹی پرسنٹ ہے وہ آپ کا پروفٹ ہو کوسٹ میں یہ کہ لیکٹریسٹی بل آپ کا پورا ہونا چاہیے ٹرینر کی سیلری رینٹ اور ادر ایڈٹینمنٹ ایکسپینسز یہ اس میں نکلنے چاہیے ففٹی پرسنٹ سے وہ باقی جو ففٹی پرسنٹ آپ کو بچے گا وہ آپ کا پروفٹ ہوگا تھرڈ بات آپ نے اپنی ایریا کا جو لوکیشن ہوتی ہے آپ کی جو کمپیٹیٹر ہوتی ہیں اور موسٹ ایپورٹن آپ کے جو میمبرز ہوتی ہے اس کی فی پر کپیسٹی کو ان تینوں چیزوں کو دھیان میں رکھ کر آپ نے ایک ریٹ لیسٹ بنانی ہے تو میں کم سے کم بھی لے کے چلوں نہ کم سے کم صورتحال بھی ورس صورتحال بھی لے کے چلوں تو پان سو تو پر منتھ چلتا ہی چلتا ہے تو اگر آپ سو میمبر بنانے میں کامیاب ہوگے تو ایک منتھ کا پچاس ہزار تو آنا آپ کا سٹارٹ ہو گیا یہ ایک انکم ہے ابھی میں اور بھی آپ کو بتاتا ہوں اور یہ جو ابھی آپ کو میں نے انکم پرائس رینج بتائی ہے اسی پرائس رینج کو آپ نے دھیان میں رکھ کر آپ نے مشینری کا برینڈ نیم اور آپ نے مشینری کی لسٹ کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس پرائس لسٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے میمبرشپ بھی دینی ہے تو میمبرشپ کو جو میں آئیڈیا آپ کو دے دیتا ہ ہوں آپ نے میمبرشپ وید سپیشل ٹریننگ دینی ہے ممبرشپ وید سپیشل ٹریننگ ون منت کے لیے آپ چارج کریں سکس ہنڈر روپیز تھری منت کے لیے چارج کریں فیفٹین ہنڈر روپیز اور سکس منت کے لیے چارج کریں ٹونٹی فائی ہنڈر روپیز اور ون ائر کے لیے چارج کریں فور تھاؤزن روپیز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک سال کی جو کہ چار ہزار روپیے کی میمبرشپ ملتی ہے اس کو چھوڑ کر تین یا چھے مہینے یا ایک مہینے کی میمبرشپ لے اس کے بعد باری آتی ہے ٹائمنگ کی کہ آپ نے اپنے جم کی ٹائمنگ کیا سلیٹ کرنی ہے آپ نے اپنی جم کی ایسے ٹائمنگ رکھنی ہے کہ آپ ایک ہی جم کلب میں میل اور فیمیل دونوں کو انٹرین کر سکیں تو اس کے لیے جو میں آپ وہ آئیڈیا دے رہا ہوں صبح مارننگ میں آپ نے پہلے میل سکس ٹو نائن میل آئیں گے اس کے بعد ایک گھنٹ ایک ریسٹ ہوگا پھر ٹین ٹو ایک بجے تک دس ایک بجے تک فیمیل کی باری ہے اسی طرح شام میں آپ کا ٹائمنگ ہوا چار سے چھے پہلے فیمیل آئیں گے اس کے بعد سات سے گیارہ تک میل میں تو آپ نے اس طرح کا کوئی ٹائمنگ جسٹ کرنا ہے کہ ایک ہی جم کلب میں میل اور فیمیل دونوں کو آپ انٹرین کر سکیں ابھی آٹھنے سٹیپ پر بات کرتی ہیں کہ آپ واکچنگ کسٹمر سے چارجز کے علاوہ میمبرشپ سے چارجز کے علاوہ اور کیسے کما سکتی ہیں پہلے نمبر تو ہے سپیشل ٹریننگ دے کر آپ کچھ ایکسٹرا ان سے چارج کر سکتی ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ آپ مقابلہ بازی کروائیں تو اس میں سے آپ انٹ کر سکتی ہیں تیسرے نمبر پر آپ مساج کی فیسلٹی بھی دیں اس سے آپ الہدہ سے انٹ کر سکتی ہیں کوئی بھی آپ ٹرینر رکھنے جو مساج کی فیسلٹی دے تو اس سے آپ چارج لے سکتی ہیں چوتھے نمبر پر آپ ایک کوئن بیس چیئر آتی ہے ریلیکس چیئر اس کو کہتی ہیں جس میں کوئن ڈالیں اور وہ کام کریں وہ چیئر رکھیں تو اس سے انکم جو ہوگی اس سے ہٹ کر ہوگی اس کے علاوہ ایک بی ایم آئی مشین ہوتی ہے جس میں آپ نے کھڑے ہونا ہے صرف اس میں وہ آٹومیٹک آپ کی ویٹ لینٹھ آپ کا جو فیٹ ہوتا ہے سارا کچھ کلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دی دیں گی اور وہ بھی کوئن سے چلتی ہے وہ آپ اپنی کلاب میں رکھ لیں اس سے جو انکم ہوگی وہ علیدہ ہوگی اس کے علاوہ جو ابھی جو موڈرن جیم کلاب بنی ہے وہ اس چیز کو کر رہی ہیں آپ منتھلی ایک ویزٹ کروائیں کسی بھی فوڈ نیوٹریشنز کا کیونکہ جیم میں ہنڈرڈ پرسنٹ ہی آپ کی ڈائیٹ ٹھیک ہونے چاہیے اور ہنڈرڈ پرسنٹ ہی آپ کی جو ویٹ مشین آپ لگاتے ہو کارڈیو کرتے ہو وہ ٹھیک ہونا چاہیے ان دونوں کا عمل دخل ہوتا ہے آپ کی باڈی بنانے میں تو اس لیے آپ ایک فوڈ نیوٹریشنز کو ہائر کریں جو کہ منتھ میں ایک دفعہ ویزٹ کرے گا آپ کا کلاب کو اور اس سے جو آپ کمیشن لیں گے وہ آپ کی انکم الہدہ سے ہوگی تو آخر میں نائت سٹیپ پر بات کرتے ہیں انویسمنٹ کتنی آپ کی ہوگی تو مشینری پلس انٹریئر ڈیزائنگ ان دونوں کو ملاکر تقریباً آپ کے بارہ لاکھ تک بنتے ہیں آٹھ سے دس لاکھ کی مشینری اور دو لاکھ اراؤنڈ بورڈ آپ کی انٹریئر ڈیزائنگ پر تو بارہ لاکھ آپ کی کیپیٹل انمیسٹمنٹ ہوگی اس کے علاوہ آپ کے پاس دو سے تین لاکھ ورکنگ کیپیٹل ہونا چاہیے تو ٹوٹل آپ کی پندرہ لاکھ انمیسٹمنٹ اس جم کے بزنس پر لگ جائے گی اور لاسٹ نمبر پر آپ کو ایک میں ٹپ کے طور پر یہ بھی بتا دوں کہ آپ اگر اس بزنس کو جم کے بزنس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو جم میں جو ویٹ مشین ہوتی ہیں کارڈیو مشین ہوتی ہیں ان سے خود کو آپ کو پیار ہونا چاہیے اگر آپ خود اچھے باڈی ویلڈر ہیں اگر آپ کو خود مشینوں کا شوق ہے اگر آپ کو خود باڈی بیلڈنگ کا شوق ہے پھر آپ اس بزنس کی طرف آئیں پھر آپ اس بزنس میں آگے بھی جا سکتے ہیں اگر آپ نے جس مشینیں پرچیز کر لیے اور آپ کو باڈی بیلڈنگ کا ایٹ سے بھی بھی نہیں پتا تو پھر آپ کا یہ بزنس آپ کے لیے نہیں ہے آپ کو اس بزنس میں اے ٹو زیڈ پتا ہونا چاہیے اس بزنس کا اچھا خاصہ ایکسپینس ہونا چاہیے اچھے خاصے باڈی بیلڈنگ کیسے کرتے ہیں وہ پتا ہونا چاہیے تب ہی آپ اس بزنس میں آئے